موسیقی ساہیوال میں سی ٹی ڈی کا روائی میں خاتون سامیت چار افراد کی موت پر ہر دل افسردہ ساہیوال بائی پاس پر لاشے رکھ کر ورسہ کے احتجاج کو بارہ گھنٹے گزر گئے مقدمہ درج ہوا نہ ہی مرنے والوں کی تدفین ہوئی مظاہرین کا ملوث اہلکاروں کے خلاف مقدمے تک اٹھنے سے انکار حکومت سے انصاف کی توقع نہیں مکتول خلیل کے ورسہ نے چیف جسٹس اور آرمی چیف سے انصاف کی اپیل کر دی کوئی پیش رفت نہیں ہے ابھی تک کوئی نہیں آیا کوئی پوچھنے نہیں آیا کوئی کسی قسم کی کہیں کوئی سنوائی نہیں آیا اور ہم سروں پر کفن باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں سی ٹی ڈی ایکشن پر فیملی کی ہلاکت لہور کی فضا بھی سوگھوار فیروسپور روڈ چنگیا مرسدو کے قریب اہلے علاقہ کا احتجاج ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی میٹو بس سرویس بھی موتل پولس نے میرے بھائی بھابی اور بچی کو ناحق ماں ڈالا مقتول خلیل کے بھائی کا بیان میرے بھائیوں کو بھر میرے بچوں کو مار دیا اور یہ دہت کرتا ہے دیکھو یار دیکھو یہ دہت کرتا ہے کسی ہائی پروفائل بندے کے ساتھ جائے وہ یہ برطاؤ نہیں کرتے جتنا ان کو دس دس بارا بارا گولیاں ماری ہیں سچڈی کاروائی میں ماں اور والد کے ساتھ مرنے والی بچی عریبہ ساتھویں کلاس کی طالبہ تھی ناد خانی کی بے حد شاکین اور خصوصی ڈائری بھی بنا رکھی تھی سکول بیگ اور کتابیں ہر دل کو افسردہ کرتے ہیں بورے والا میں شادی والا گھر ماتم قدہ گھر پر سجھی روشنیاں غم کی داستان سنانے لگی لہور سے آنے والے مہمان دہشت گرد نہیں تھے پولیس نے سوچے سمجھے بغیر گولیاں چلائی دلہا سمیت خاندان کی افراد کی گفتگو ساہی وال واقعے کی نئی ویڈیو سامنے آ گئی سیٹی ڈی اہلکار گاڑی کی تلاشی لینے میں مصروف بچوں اور لاشوں کو نکال کر اپنی گاڑی میں بٹھایا سیٹی ڈی کاروائی کا اینی شاہد شہری بھی افسردہ ویڈیو بیان میں کہا کہ ظلم کی انتہا کر دی گئی اہلکاروں نے جیسے گولیاں چلائی ایک منٹ بھی نہ رکے سیٹی ڈی کاروائی میں زخمی بچے لاہور منتقل امیر اور منیبہ جنرل اسپتال میں زیر علاج حادیہ کو گھر بھیجوا دیا گیا بچوں کی حالت بہتر آج بارڈ میں منتقل کر دیں گے نفسیاتی ماہرین کی کبیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ڈاکٹرز کا بیان مرنے والے افراد کو پیٹ سر اور گردن میں گولیاں لگی خلیل اور بیٹی عریبہ کو چھے چھے اور نبیلہ کو تین گولیاں لگی ابتدائی پوسٹ موٹم ریپورٹ ساہیوال واقعے پر سی ٹی ڈی کے بدلتے بیانات ڈرائیور زیشان کو دہشتگرد قرار دے دیا ترجمان کے مطابق دہشتگردوں نے خلیل کی فیملی کو استعمال کیا زیشان کا ٹاسک جنوبی پنزاب تک بارودی مواد پہنچانا تھا گاڑی دائش کے زیرے استعمال بھی رہی کالے شیشوں کے باعث پیچھے بیٹھے افراد نظر نہیں آئے ادھر واقعے میں ملوث اہلکار لاہور منتقل مقدمہ لاہور تھانے میں در چھوکا بچوں کے سامنے والدین کو مار دیا گیا ابھی تک صدمے میں ہوں وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ کہا کوئی بھی والدین اگر اپنے بچوں کو اس واقعے کی تناثر میں دیکھے تو صدمے کا شکار ہو جائیں گے قانون کے سامنے ہر ایک جواب دے ہے جی آئی ٹی کی ریپورٹ آتے ہی فاری ایکشن لیا جائے گا ادھر وزارت داخلہ ریپورٹ آج وزیراعظم کو پیش کرے گا ساہی وال واقعہ حکومت کی بے حصی وزیراعظم کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے مقتولین کو دہشتگرد کہنے والے وزراء مستعفی ہوں خرچیت شاہ نے مقتولین کو دہشتگرد کہنے کے بیانات کو افسوسناک قرار دے دیا مزید کہا کہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہو تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو گجرہ والا میں لاہی والا وڑائش کے قریب سی ٹی ڈی کی ایک اور کارروائی دو مبجرہ دہشتگرد حلاق سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق حلاق دہشتگردوں کی شناکت کاش شیف اور عبدالرحمن کے نام سے ہوئی مارے گئے دہشتگرد ساہی وال میں جام بہاک ہونے والے زیشان کے ساتھ ہی تھے سی ٹی ڈی کا دعویٰ پشاور میں کوہات انڈس ہائیوے پر پولیس کی بڑی کارروائی خودکار ہتھیاروں سے بھری گاڑی پکڑی گئی درہ آدم خیل سے تعلق رکھنے والے دوست مگلرز بھی گرفتار برامد ہونے والے اسلحے میں آٹھ کلیشن کوف ایک سو بیالس پسٹلز اور ہزاروں کارٹوس شامل پیستباد جھنگ روڈ پر فارمیسی میں ڈکیٹی کی واردات چار مسلح داکو لاکھوں روپے نقدی اور موبائل پان لوٹ کر فرار ہو گئے واردات کی سی سی ٹی وی فٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی سانہ باچا خان یونیورسٹی کو تین سال بیٹھ گئے صفاق دہشتگردوں نے یونیورسٹی اور ہوسٹل کے درو دیوار کو طلبہ کے خون سے رنگین کیا مگر قوم کا عظم متزلزل نہ کر سکے بہادر قوم نے سینہ سفر ہو کر نہ صرف امن بحال کیا بلکہ علم کی شمع سے دہشتگردی کے اندھیرے بھی مٹا دیئے کہیں بارش تو کہیں بادل روئی کے گالے بھی خوب برسے کوئی تا چمن سمیت کئی ازلام میں موسلا ادھار بارش نشیبی علاقے زیرہ آف سڑکے تالا بن گئی بالا علاقوں میں پہاڑوں نے پھر سفید چادر اوڑی مان سہران ناران کاغان مالم جببہ سوا تا پردیر میں برباری ملکہ کوہسار پر بھی کالے بادروں کا راج کراچی میں آج اور کل بارش کا امکان امریکہ میں طویل ترین شہد جاؤن ختم کرنے کے لیے سادر ڈانلڈ ٹرمپ نے نئی تجاویز پیش کر دی میکسیکو بارڈر پر کنکریٹ کے بجائے سٹیل کی بارڈ لگانے اور آرزی سٹیٹس رکھنے والے تارکین کے لیے تین سالہ پلان کا اعلان ڈیموکریٹس نے تارکین کے لیے ٹرمپ کی نئی تجاویز کو ناکافی قرار دے دیا میکسیکو پائپ لائن دھماکے میں ہلاکتے تہتر ہو گئی پائپ لائن سے تیل کی چونی کے لیے غیر قانونی نل لگایا گیا تھا لیکیچ کے بعد دھماکہ ہوا اور خوفناک آنگ بڑکتھی ہلاکتے بڑھنے کا خدشہ اور چھتی میکس درٹ ایرینہ ہب جیپ ریلی کا فائنل راؤنڈ آج ہوگا دس کلومیٹر ریتیلے اور بلکھاتے ٹریک پر خواتین سمیت ملک کے نامور ریسر اپنی قسمت آزمائیں گے پیپیرڈ اور سٹاک کی چار چار کٹیگریز میں پچاس سے زائد ریسرز شرکت کریں گے خلیل کی فیملی بے گناہتی سی ٹی ڈی نے تسلیم کر لیا جا ترجمان کا کہنا ہے خلیل اس کی بیوی اور بیٹی کی حلاکت انتہائی بدقسمتی تھی زیشان گاڑی میں موجود واحد دہشتگر تھا زیشان کی گاڑی کالدم دائش کے بیرے استعمال رہی بیس جنوری کو حساس ادارے کے دفتر پر دہشتگردی کا تھرٹ موصول ہوا تھا تھرٹ الرٹ کے بعد سی ٹی ڈی نے آپریشن کیا زیشان کی گاڑی کے شیشے کالے تھے پیچھے بیٹھے افراد نظر نہیں آئے زیشان کی گاڑی کو فالو کرتے موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ کے بعد سی ٹی ڈی نے گاڑی پر فائر کھولے خلیل کی فیملی بے گناہ تھی سی ٹی ڈی نے یہ تسلیم کر لیا ہے جبکہ ترجمان کہتے ہیں خلیل اس کی بیوی اور بیٹی کی حلاکت انتہائی بدقسمتی تھی زیشان گاڑی میں موجود واحد دہشتگرد تھا زیشان کی گاڑی کالا دمدائش کے زیر استعمال رہی بیس جنوری کو حساس ادارے کے دفتر پر دہشتگردی کا تھرٹ محصول ہوا تھا تھرٹ الرٹ کے بعد سی ٹی ڈی نے آپریشن کیا تمام در صورتحال پر آپ کو رپورٹ دکھائیں گے